اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی رزاق انفو آج ایک نئے کمنٹ بیس کوششن کے ساتھ ایک بھائی نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے سی آئی پی کی ویڈیو کے اوپر کس سی آئی پی کا کوریکٹ ٹائم جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سی آئی پی کی ٹائم انگ اور دوسرا سی آئی پی کے ٹینک سے جو پانی جاتا ہے میبرینز میں تو اس میں جو پروڈیکٹ ہوتا ہے اور ریجیکٹ ہوتا ہے کتنے پرسنٹ آئے گا تو میں یہ ساری جانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی امپورٹنٹ کوئسچن انہوں نے پوچھا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکنگ کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچے تو سی آئی پی کے اوپر انہوں نے پوچھا ہے سی آئی پی کی ٹائم انگ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جو آپ کا سی آئی پی ٹینک ہے اس میں آپ نے سلوشن بنا لیا اس کے بعد آپ نے سرکولیشن سٹارٹ کر لیا ہے آپ نے سلوشن بنایا ہے آپ ایس ڈی کلیننگ کر رہے ہیں اور اس سلوشن کی جو پی ایج ہے آپ نے دو مینٹین کی ہے دو مینٹین کی ہے اس کے بعد آپ نے سرکولیشن سٹارٹ کر دیا مطلب جو پمپ ہے آپ کا سرکولیشن پمپ ہے وہ پانی فیڈ والے کو کھینچ کے میمبریند میں سے پاس کر کے دوبارہ پھر اس ٹینک میں لے کے آ رہا ہے اسی طرح سے ٹینک سے پمپ پمپ سے میمبریند میمبرینز کے آؤٹ سے پروڈیکٹ اور ریجیکٹ دونوں ہی پھر اس ٹینک میں آئیں گے اس طرح سے سرکولیشن ہو رہی ہے پھر آپ نے وہاں سے سیمپل لینا ہے دس منٹ بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اس کی پی ایج کتنی ہو گئی ہے آپ نے اس کی پی ایج چیک کرنی ہے کیونکہ آپ نے پہلے سلوشن کتنے کا بنایا تھا دو پی ایج کا بنایا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے پی ایج اس کی 2.3 2.4 2.5 پہ ہوئی ہوئی ہے آپ کہیں گے یار پی ایج کی زیادہ ہو رہی ہے تو کیا ہوتا ہے اندر جو سکیل ہوتا ہے باہر آتا ہے سکیل جب باہر آئے گا تو اس کی پی ایج بڑھائے گا سلوشن کی تو جب 2.5 ہو جائے گی آپ نے تھوڑا سا کیمیکل اور ڈالنا ہے ایسیڈ کلینر جو ہوگا اس کی پی ایج پھر آپ نے دو پہ مینٹین کر دینا ہے اسی طرح سے اس کو پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ اس کو سرکولیشن ہونے دینا اس کے بعد پھر آپ نے سیمپل لینا پھر دیکھنا ہے کہ پی ایج اس کی بڑھائی ہوئی ہے پھر تھوڑا بہت کیمیکل کر کے آپ نے وہ دو کا جو سلوشن بنایا ہے اسے مینٹین کر دینا ہے اسی طرح سے سرکولیشن چلتی رہے گی جب تک پی ایج سٹیبل نہیں ہو جاتی مطلب انہوں نے سرکولیشن کی ٹائمنگ پوچھے ہے تو سرکولیشن کی ٹائمنگ کوئی فکس نہیں ہوتی پانچ منٹ دس منٹ یا آدھا گھنٹہ لگا لو نہیں یہ ایک ایجزیکٹ ٹائمنگ نہیں ہوتی ایجزیکٹ آپ تب لگا سکتے کہ میرے جو میمبرینز ہیں اس میں اچھی سے کلیننگ ہو گئی ہے جو جتنا بھی سکیل تھا باہر آنا تھا وہ آ گیا ہے مطلب جب تک آپ کی پی ایج سٹیبل نہیں ہو جاتی آپ کی دو پی ایج تھی پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ نے پھر چیک کیا آپ کی پی ایج دو ہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی پی ایج سٹیبل ہو گئی ہے پی ایج انکریز نہیں ہو رہی سکیل مزید باہر نہیں آ رہا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی فلشنگ کروا کے رنزنگ وغیرہ جو بھی ہے اس کی فلشنگ آپ نے کروا لینی ہے پھر الکلائن کلیننگ کی ضرورت آپ کو پڑھنی ہے تو وہ آپ نے کر لینی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تب تک کلیننگ کرنی ہے تب تک اس کو سرکولیشن میں رکھنا ہے جب تک آپ کے ٹینک کی پی ایج سٹیبل نہیں ہو جاتی اسی طرح الکلائن کی آپ کلیننگ کر رہے ہیں الکلائن پلیننگ پہ آپ نے دس سے بارہ پی ایج فرض کر رہے ہیں آپ نے گیارہ پی ایج پہ سلوشن بنایا ہوئے آپ اس کی پی ایج چیک کرتے ہیں گیارہ نہیں آتی پھر پی ایج اتنی اس کی آ رہی ہے پی ایج اس کی دس پہ آ جاتی ہے جب آپ الکلائن کلیننگ کریں گے جو سلوشن کا جو ٹینک ہوگا ٹینک کی پی ایج کم ہوگی آپ نے اور الکلائن جو سلوشن ہے تھوڑا وہ ڈال کے پھر گیارہ پہ مینٹین کر دینا اس کے بعد جو بھی فالنڈ میٹیریل ہوگا اس ٹینک میں آئے گا تو اس کی پی ایچ کو کم کر دے گا پھر آپ نے اور کیمیکل ڈال کے اس کو سٹیبل کرنا ہے اسی طرح سے اس کی سرکولیشن جاری رہے گی جب تک اس کی پی ایچ سٹیبل نہیں ہوتی مطلب گیارہ پہ مینٹین کی دی 20 منٹ بعد آپ نے پھر چیک کیا اس کی پی ایچ گیارہ آ رہی ہے سلوشن ٹینک کی بات ہو رہی ہے کلیننگ ٹینک کی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا بھی فالنڈ میٹیریل تھا اس میں آ گیا ہے مزید اس میں کچھ باقی نہیں ہے پی ایچ سٹیبل آ رہی ہے تو آپ نے اس کی جو سرکولیشن ہے وہ بند کر دینی ہے سمجھ آ گئی ایسیڈ کلیننگ کے لیے بھی اسی طرح سے الکلائن کلیننگ کے لیے بھی اس طرح سے آپ نے اس پی ایچ کے سٹیبل ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے کہ پروڈیکٹ اور ریجیکٹ کتنے پرسنٹ آئے گا ہوتا ہے کیا ہے پہلے ہم نے پروڈیکٹ اور ریجیکٹ کو وال کو تھوڑا کلوز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے 50% پہ 60% پہ 40% پہ سٹیبل کر کے مینٹین کیا ہوتا ہے لیکن جب ہم کلیننگ کرنے لگتے ہیں تو ریجیکٹ والے وال کو پورا کھول دیتے ہیں آپ نے ریجیکٹ والے وال کو پورا کھول دینا ہے ٹھیک ہے فری ہینڈ کر دینا ہے پھر اس سے کیا ہوگا ممبرینز کے اندر یہ جو کیمیکل جائے گا اس میں کیا ہوگا پور سائز انکریز نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ نے وال بند کیا ہوگا تو زیادہ پریشر سے جائے گا اس سے کیا ہوگا آپ کے پورز پہ اثر پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وال کو پورا کھول دینا ہے اور فریلی کیمیکل اندر جائے گا باہر نکلے گا ٹینک سے پھر پمپ سے اندر آئے گا اور اسی طرح سے اس کی سرکولیشن ہوگی وال کو آپ نے بند نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس کی ٹھیک سے سرکولیشن ہونے دینی ہے ٹائم بھلے زیادہ لگے کچھ بھی ہو لیکن وال بند نہیں کرنا تاکہ وہ فور سے ممبرینز میں جب ایسیڈ جائے گا تو اس کے جو پور سائز ہے اس کو بڑھا دے گا پھر آپ کا کیا ہوگا پروڈیکٹ میں ٹی ڈی از زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے اس لئے کوشش کیا کہ یہ جو ریجیکٹ وال ہوتا ہے اس کو پورا کھولنے دیا پورا کھولا رہے وہ ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ پروڈیکٹ اتنا پرسنٹ آئے گا ریجیکٹ کتنے پرسنٹ آئے گا اس کو جب وال ہی پورا کھولا رہے گا تو جہاں سے جائے گا پروڈیکٹ اور ریجیکٹ وہ اس نے ٹینک میں ہی آنا ہے ٹھیک ہے ٹینک سے پھر جو آنا اس طرح سے اس کی سرکولیشن ہونی ہے سمجھ آگئے میری بات کے تو اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی کوئیشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں میں اس کے اوپر ضرور ویڈیو بناوں گا اسی طرح کی مزید اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ